عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو عید مبارک ہو عید مبارک سبی کو عید مبارک الحمدللہ رب العالمین السلام علیٰ سقید انبیاء و المرثلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ معلی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ پیارے آقا مجید والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ سگد یا رسول اللہ عید کا آج تیسرا دن ہے اور پنجابی میں اس دن کو کہتے ہیں مرو دوسرے دن کو گیا کہتے ہیں ترو اور تیسرے دن کو گیا کہتے ہیں مرو اور یہاں کراچی میں اسے کہتے ہیں تباسی عید تباسی یا تباسی تباسی عید کی مبارک بھی جانی ہے اور ساتھ میں تباسی بھی بولنے بھی تباسی عید مبارک ہو ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے عید مبارک اگر کسی کو کہنا ہو تو باسی یا تباسی نہ بھی لگایا جاتا میرا خیال ہے کام چلے گا وہ اصل میں ہوتا ہے یہ نا کہ تیسرے دن بھی پہلے دن بھی ملنا ہے دوسرے دن بھی ملنا ہے تو ان کو بولتے ہیں باسی اللہ رحمت کی طرح فرمائے کل ہم نے اس پر کچھ ہلکی بھلکی بات جہاں وہ کی ہے تو ماشاءاللہ مشید بھائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مشید بھائی کے ساتھ ان کے صاحب داد جناب مستجیب بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بڑے پیارے بچے ہیں یہ بھی ان کو یہاں ساتھ بٹھا لیں اپنے ساتھ بٹھا لیں یہاں بٹھا لیں ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے سلامتے ہیں عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ میں مشید بھائی کا بیٹا ہوں ماشاءاللہ اللہ بارک اللہ برکت دے ماشاءاللہ بچہ خوش بھی ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے پر سپون بھی کر رہا ہے مرحبہ یہ جو چہرہ ہے کہا جاتا ہے کہ چہرہ یہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے یہ آپ بچے کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا آپ دیکھیں بچے کے دل میں اگر غم ہے تو اس کے موں پہ آپ کو غمی نظر آئے گا اور بچے کے دل میں اگر خوشی ہے تو اس کا چہرہ آپ کو جمکتا اور دمکتا ہی نظر آئے گا بڑے لوگ بعض اپنی فیلنگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو چہرہ آپ پڑھنا جانتے ہیں وہ فیلنگ کا اندازہ لگا لیتے ہیں آپ بھلے اس کو چھپانے کی کوشش کریں اللہ بھر اللہ آفیت اور سلامتی والا معاملہ جو فرمایا مشید بھائی کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ آفیت اور سلامتی کے دائرے میں رکھے اور خوشیاں اللہ کریم انہیں اطاع فرمائے انشاءاللہ رکنے مرکری مجیسے شورا حضرت مولانا حادی و ماجید رحمد شاہر اتاری مدنی قیدہ مجدو کریم آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں مرحبا اور زید نیاز بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ زید نیاز بھائی ہمارے ساتھ جہاں وہ نور رمضان پروگرام میں ماشاءاللہ کلام سناتے رہے ہیں آج یہ تلاوت سنائیں گے انشاءاللہ اور قبلہ حضرت مولانا جناب حافظ نور عالم اتاری مدنی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ نور رمضان پروگرام میں بھی تشریف لاتے رہے نور ساہر میں بھی آپ آتے رہے اور نبی کریم کی عظمتوں کے طرح نے یہ ہمیں سناتے رہے تو آج بھی انشاءاللہ یہ سنائیں گے ناظرین کی کالز کو بھی انشاءاللہ آج ہم پریورٹی پر جہاں وہ شامل کریں گے اور آپ کے میسجز کو بھی انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر پروگرام میں انشاءاللہ لیں گے اور آج کے پروگرام کی کچھ سپیشیلٹی ہے سپیشیلٹی کیا ہے خصوصیت کیا ہے خاص بات کیا ہے یہ انشاءاللہ انگریم میں تلاوت کے بعد یا کرام کے بعد رزکرتا ہوں زید نیاز بھائی سے آئے گے تلاوت سنتے ہیں صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ را بسم اللہ حبیب علیہ وآلہ 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 حبیب صلی اللہ حبیب نیاز بسم اللہ حبیب اللہ 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 علم المؤمن المہین العزیز علم المؤمن المہین العزیز علم المؤمن المہین العزیز علم Translation موسیقی موسیقی سبحان اللہ مرحبا مرحبا کیا بات ہے زید نیاز بھئی کیا خوبصورت آیات کا انتخاب فرمایا اور زید نیاز بھئی ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور حافظ کے ساتھ ساتھ ایک زبردست اور خوش الہان کاری بھی ہیں یہ انکشاف مجھ پر آج ہوا ہے ہمارے آیاز بھئی بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے کاری ہیں بڑا اچھا قرآن بڑھتے ہیں اور نورالل بھئی بھی حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی اچھا قرآن بڑھتے ہیں ان دونوں کی تلاوت میں نے پہلے سنی ہوئی ہے مشید بھئی کی تلاوت بھی شاید میں نے سنی ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یا یہاں سنی ہے یا کئی اور سنی ہے اور زید نیاز بھئی کی آج پہلی مرد بھئی تلاوت سنی ہے اور کمال کی ادھائی کیا مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی لہجہ بھی کیا ہو اچھا ہو اور لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے جو قوائد کی ریایت ہے یہ بھی مکمل مکمل ہو یعنی اپنی جگہ پر یہ آتی جائے تو ماشاءاللہ اللہ ہو یبارک مزا آگیا قرآن پاک کی مبارک آیات سن کر اور خوش الہان کاری سے تلاوت سننے کی برکت سے انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اللہ کریم اپنا خوف جہاں ہم سب کو نصیب فرمائے کلام سنیں گے ابھی انشاءاللہ آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں مبلغین ہمارے ساتھ یہاں الحمدللہ منشفر موجود ہیں اور سپیشیلٹی پروگرام کی یہ ہے کہ آج ہم نے کچھ مبلغین جو ہے وہ جو سٹوڈیو میں نہیں ہیں ان کو بھی پروگرام میں ہم نے الحمدللہ شامل رکھا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ لیکھیں مرکز الاولیاء لاہور سے مرکز الاولیاء لاہور سے جناب حضرت مولانا جناب کاری عرفان حفیظ صاحب ان کو الحمدللہ رکھا ہے پروگرام میں آج ان کو بھی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ بات سے جو ہے وہ احمد ارداء التاری بھائی ما شاءاللہ ان کو جو ہے وہ رکھا ہے اور اسی طرح آپ آ جائیں ادنان جشتی صاحب جو ہے وہ گڑا موڑ میں ہیں تو ان کو بھی الحمدللہ لائنب جو ہے وہ کیا ہے اور رکل شورہ حضرت مولانا جناب قبلہ حاجی افور صاحب آپ سے بھی وہ وقت لیا ہے اور قبلہ رکنے شورہ حاجی اظہر صاحب سے بھی اللہ کی رحمت سے یہ وقت لیا ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے اتار کے گلچن کے یہ مہک پھول اللہ کی رحمت سے وقتاں فوقتاں انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ بزریا ویڈیو لنک انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہیں گے آپ کی کالز کو بھی میسیجز کو بھی شامل کریں گے ان سے بھی بات کریں گے یہاں ہمارے پاس جو مولگین مجود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی سلی اللہ محمد وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے سلی اللہ شفیعنا سلی اللہ محمد یہ اکرام ہے مصطفی مصطفی مصورت کلام کا انتخاب فرمایا ہے یہ اکرام ہے یعنی انعام ہے کس پر مصطفی پر کس کا ہے خدا کا اور اس کا اگلہ مصرہ ہے کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفی مصطفی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ سلمہ کو وہ اتارٹی عطا فرمائی ہے کہ آپ کی زبان کن کی کیا ہے کنجی ہے سبحان اللہ تیرے جو لب سہن کلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو ہے اگر رات تو رات ہو کے رہی سبحان اللہ اس کلام کو ایک اور طرز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ بھی رات خانوں کا امتحان تو ان کا کیا امتحان ہم لیں گے ہم تو مطلب امتحان تو اشفاق بھئی بولے تو وہ لیں تو اشفاق بھئی تو بلنا بولے امتحان ہے تو اپنے کیا امتحان ہے کوئی امتحان نہیں ہے اللہ امتحان کے بغیر ہی کام ہو جائے تو کیا ہے بیڑا یہ پڑھا اس کو اور تصمیم دی جائے سکتا ہے جیسے یہ اکرام ہے مصطفی پر خدا کا کے سب کچھ خدا کا ہوا مصطفی کا یہ اکرام ہے کیوں چلے گا یہ میں نے جہاں سے لیا ہے اس کو پڑھا ہے تو بلکل مرحبہ اس پہ اپنے حساب سے اپنے نوٹ سے جہاں آپ لیں اس کو وہی سے لیں تاکہ آپ آشانی سے اس کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکرام ہے مصطفی پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفی پر خدا کا کے سب کچھ خدا کا ہوا ہوا مصطفی کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفی کا یہ اکرام ہے یہ اکرام ہے مصطفی پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفی پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفی کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفی کا کہ سب کچھ خدا خدا ہوا ہوا مصطف 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 کا یہ بیٹھا سکھا تمہاری آتا کا یہ بیٹھا گرسی کا تمہاری آتا کا مصطف 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 ہے مصطف مصطف روز مصطف مصطف روز بل 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 خدا سا جو بل 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 خدا سا یہی تیرا بل رئے ہے مصطفیٰ پر خدا سسارا رہا بیا جب میرے نا خدا نے سسارا رہا بیا جب میرے نا خدا نے ہوئی ہوئی دیرا رکھا ہوا ہوئی دیرا رکھا ہوا تا یہی تیرا بند ہے مصطفیٰ پر خدا سسارا مصطفیٰ پر خدا سسارا مصطفیٰ پر خدا سسارا جناب رضا سسارا مصطفیٰ پر خدا سسارا مصطفیٰ پر خدا سسارا جناب رضا سسارا مصطفیٰ پر خدا سسارا اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے سلوالحبیب صلال اللہ تعالیٰ سلاللہ علیہ وسلم پروریم ہے اور ریفریشمنٹ بھی اور آج مشید بھائی کا میں دیکھنا ہو امتحان ہے یہ بڑا اور یہ امتحان بڑا امتحان ہے اللہ انہیں کامیاب کرے کامیاب تو ہیں یہ ان کو کون ہرا سکتا ہے مشید بھائی کو کون ہرا سکتا ہے لیکن ما شاء اللہ دیان ہے یہ ہوتا ہے بعض کار بچہ جو ہے جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی جن میں بھی ہوں کیا کرتے ہیں یہ کلام سناتے ہیں بیان سناتے ہیں تیراوز سناتے ہیں کیا حضرت کچھ ان کے بارے میں بتائیں عمر کتنی بڑے تو یہ بتائیں ان کی عمر ہے تقریباً سوا چار سال سوا چار سال ما شاء اللہ اور یہ بھی سکول میں ایک کلاس انہوں نے کر لی ہے بس ہم ان کا آنے والا ہے اور نیکس کلاس میں جا رہے ہیں ما شاء اللہ یہ ہے کہ سنتے ہیں کارٹون وغیرہ بھی اپنے گلام رسول اور اس کو بڑا اس سے دیکھتے ہیں اسی کی باتیں ان کی عام گفتگو میں ہوتی ہیں اللہ رحمت فرمائے بچے تو کر لیتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتی ہیں آہ جی آہ جی یہ جیسے وہ تھا ببلو ہے وہ شرارتیں کرتا ہے اس میں تو وہ کیا کر رہا ہے وہ ایک دفعہ اس نے کتے کو پتھر مارا پھر کتا بھاگا اس کے پیچھے یہ پھر وہ گاڑی کی نیچے چھپ گیا یہ ببلو پہلے گرا اس کی پینٹ کی ٹنکی میں گر گیا اور پینٹ کی ٹنکی میں سے گر گیا نکلا تو یہ بلکل لال پیلا نیلا مطلب ہو چکا تھا اب اس کو دیکھ کے پہلے یہ یہ کتے سے ڈر رہا تھا اب کتے سے ڈر رہا تھا پہلے کتے اس کے پیشے بھاگ رہا تھا اب یہ کتے کے پیشے بھاگ رہا تھا چلتے چلتے بارہا وہ رستے میں کوئی پانی کا جہنا وہ تھی جگہ نل وغیرہ تو اس کو تکر لگی کسی کی تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اب یہ ببلو نے بھی اس کے اوپر سے جم کیا تو وہ ببلو سارا کیا ہو گیا دھل گیا دھل کے بلکل نیٹ این کلیٹ ہو گے جب آگے آیا یہ تو وہی سوچ رہا تھا اور یہ کتہ دیکھا نیچے تو وہ گاڑی کی نیچے ہے اب یہ کتے کو ڈرارہا ہے لیکن کتہ جہاں وہ اس کو ڈرارہا تو اس کارٹن کی اندر جہاں وہ ایک جملہ ہے کہاں ہے کتہ ٹھیک ہے جی اللہ رحم کرے میرے بچے نے جناب اس کو پکڑ لیا کوئی بھی بات ہونا بچے کو جو چیز پکڑ کرے گی وہ اس کو لے لے گا تو اللہ کرم سے پھر ہم نے اس کا یہ یہ چھڑوایا اس سے اس کا سوچ جو ہے وہ آگے ایک قدم جہر اس کا بڑھایا تھا کہ بھئی یہ منزل چھوڑو منزل یہ نہیں ہے منزل کیا ہے آپ کے بعد اپنی جگہ بلکل ایسا ہی ہے پریکٹیکل یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے حساب سے کارٹن میں سے لے رہا ہوتا ہے لیکن میں اس کے اعتبار سے میں نے جو پوزیٹیف اپروچ دیکھی جیسے ہم باز وقت بولتے ہیں نا ہم نیکیٹیف میں نہیں اچھا ہم بولتے ہیں نہیں یہ نہیں بولتے ہیں لیکن اس نے غلام رسول سے نہیں سیکھا ہے جب یہ نہیں لفظ بولتے تو نہیں بولتا ہے نہیں ہاں اچھا اسی طرح ابھی ان کو بلائیں تو اس میں وہ ببلو کو گاڑی والا خورن دے رہا ہوتا ہے وہاں کہتا ہے بس ابھی آیا اب انہوں نے بھی یہی جملہ بولنا ہوتا ہے بس میں ابھی آیا بس آ گیا اس طرح ہی کہ جملے جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے جو ریگولر سے اس کے ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہاں سے سیکھیں پھر کلر سنس ماشاءاللہ سے کہ کون سا کلر ہے یہ ابھی جتنی بھی کلرز آپ پوچھیں گے بلکو صحیح بتا دیں گے صحیح ماشاءاللہ میرا بیٹا شیشہ نہیں ہے یہ سامنے سٹرین ہے اور ساتھ میں کیمرہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ سب کچھ جا رہا ہے ساتھ میں جا رہا ہے بچے یہ حسن ہے بچوں کا یہ اس طرح دیکھیں بعض کا کیمرہ ہے اس کو دیکھیں یہ اپنے مووی بچے بات کر خود بھی بناتے رہتے ہیں یہ اس طرح بھی معاملہ ہوتا ہے چلنے بارے ماشاءاللہ اب جیسے سکول جانے لگ گئے تو بہت ساری چیزیں سیکھ گئے کھوٹے تھے تو نہیں ہوتا تھا اتنا معاملہ لیکن اب ماشاءاللہ سے جیسے کہو تو اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں صحیح ہے ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے آپ کی بیٹے کو بھی سلامتی عطا فرمائے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شرعہ کے رکن حضرت جناب قبلہ مولانا حاج محمد یافور صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں شامل ہیں تو انشاءاللہ آئیے قبلہ رکن شرعہ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا حیث صاحب کیسے ہیں آپ تیسری تیسرا عید کا دن مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین آپ کو بھی آپ کے پارٹیسمنٹ شرعہ مدنی چینل والوں کو سب کو عید مبارک ماشاءاللہ خیر مبارک خیر مبارک اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے حیث صاحب ماشاءاللہ آپ کی ذکر سے معمور ایک میسج جو ہے یہ بارگاہ حمیر سنت سے جو ہے وہ چلتا چلتا الحمدللہ مجھ تک بھی پہنچا اور جس کے اندر آپ نے ایک بڑے اہم جس انوان پر مرکبی رولیہ لاہور میں اس نائی بھائیوں کی جو ہے وہ تربیت فرمائی کہ غریب دشتداروں کی ہاں بھی جو ہے وہ بندہ جائے اور کچھ ان کے ساتھ لے کر کے چلا جائے اور کھانے پینے کا بھی سامان لے کر چلا جائے اور یہ ان کے ساتھ خوشیوں کا ایک سیلیبریشن ہو اور اس کی الحمدللہ ایک مدری بہار یہ اللہ کی رحمت سے مجھ تک بھی پہنچی تو مجھے یہ ذرا اس کا سنیریو بتائیے یہ کیا تھا یہ کیا آپ نے کہا کیا ہوا کیسے بنا معاملہ اور اس سے آپ کا مطلب کیا آپ اس سے اس بات اور اس پیغام کے ذریعے کیا لینا چاہ رہے ہیں کیا گول اچیف کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا بھی حکم ہے غریبوں کے لیے مساکین کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ کا ایٹیٹیوٹ جو ہے آپ کا انداز جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں یہی نظر آتے کہ آپ غریبوں کے ساتھ شفقت کرنا حمدردی کرنا خیرخائی کرنا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معامل رہا ہے تو لہٰذا اللہ پاک کا بھی حکم یہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور میں نے دیکھا شیخ طریقت امیر حل سنت مولانا محمد علیہ قادری صاحب آپ کے قریب 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 جتنے بھی لوگ دیکھیں مجھے کم از کم سلمان بھائی 35 years ہو گئے الحمدللہ میں نے شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکات مولانیہ کے قریب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دین کا کام کرنے والے وقت دینے والے بارہ ماہ والے جامعہ المدینہ والے علماء ان سے محبت دیکھئے تو ان پر اکثریت غریب ہوتی ہے اور واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں دین کے لیے وقت دیتے ہیں اپنے بچے پیش کرتے ہیں حافظ بناتے ہیں علی بناتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ مالدار لوگ جو ہیں مال کے ذریعے خدمت کرتے ہیں وقت بھی دیتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے جو ماشاءاللہ صاحب صاحب سروت لوگ ہیں لیکن ابتدا میں جو قربانیاں تھی مجھے وہ یاد ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جن کے باز فیضان سنت خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور وہ ترقیب بنا کر جمع کر کے کوشش کر کے وہ دعوت اسلامی کیلئے قربانیاں دیتے تھے تو امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے بھی یہی فرمان ہے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کبھی نگران صاحب کبھی یہی فرمان تھا کہ بھی غریب اسلامی بھائیوں کو بھی عید پر یاد رکھا جائے تو الحمدللہ ہم نے کئی سال سے اس کی مہم چلائی ہے اور میرا بھی معمول رہا کئی سال سے کہ الحمدللہ اپنے جامیت المدینہ کے طلبہ کے بارے میں معلومات کی کہ کون کون سے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو بلکل بچارے مالی طور پر کمزور ہیں ان کے گھر جایا جائے ان کے گھر بچوں کو دی دی جائے ان کے گھر میں کچھ خیرخائی کا سامان لے جایا جائے تو یہ الحمدللہ کئی سال سے ہمارا معمول ہے اور اسی جو پروسس چل رہا ہے عاشقان رسول لے کر چل رہا ہے اس کو مرحبا مرحبا بڑی خوبصورت بات ہے کہ جائے اور سامان بھی سارا یعنی جو کھانے پیلے کا سامان ہے وہ بھی سارا لے کر کے چلا جائے یعنی عید کی سیلیبریشن بھی ہو جائے اپنے ملنا ملانا بھی ہو جائے سامنے والا جو ہے جس میں ہاں جا رہے ہیں تو اس میں ہاں بھی زہد سے بات ہے خوشیوں والا محول بنتا ہوگا کیا تاثرات آپ محسوس فرمائے آپ نے اس طرح ہی بھائیوں کے آپ کے تو جانے پر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا آنا ہی وہ کافی ہوتا ہے بس یہ آگئے ہیں سبحان اللہ جیسے آپ آگئے ہیں رکنے شورا آئے ہیں تو بہار سبحان اللہ یہ اپنی ساتھ جہاں وہ لے کر آئے ہیں اللہ برکن رضا فرمائے لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی جو آپ کا انیشیٹیو ہے آپ نے کیا محسوس کیا ہے اس کے نتائج جس کا فیڈ بیک بچوں کے چہنوں پر کیا خوشی آپ نے اس پر محسوس کی ہے جی مجھے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی وہ بات یاد ہے کہ جب کسی کے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے کندے پر اٹھا کے لے گئے اور اس وقت واقتر نہیں ہٹے جب تک بچے خوش نہیں ہو گئے کھانا نہیں کھا لیا ان کے چہرے پر مسکرات نہیں آگئی تو واقعی ہمارے بزرگوں کو ہوتے ہیں جو ان کو میسیج کرتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں ملنے آتے ہیں گفٹ بھیجتے ہیں یہ تو واقعی دنیا کے اندر شروع سے چلتا آ رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جن کو عام طور پر لوگ لفٹ نہیں کراتے ہاں ان کے فضائل کتابوں میں لکھے ہیں حدیث مبارکہ میں لکھے ہیں کہ وہ آ جائیں تو ان کو کوئی کیٹر نہ کرے اور اگر وہ نہ آئے تو ان کو کوئی یاد نہ کرے کوئی آ جائیں تو ان کو کام نہ دیا جائے مگر جب وہ اللہ پاک کی قسم کھالے کسی بات پر تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک ان کے قسم کو ضرور پورا فرمائے گا تو یہ تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی کل ہمارے جو اسلامی بھائی جس کے بارے میں غالباً میسیج کے بارے میں آپ فرمارے تھے وہ بھی وارڈ سطح پر کافلہ ذمہ دار ہیں اور ایک ہی کمرے میں وہ اور ان کی والدہ رہتی ہیں جو بہت ہی زیادہ وہ کہہ رہے تھے میں ساڑھے بارہ بج گئے مجھے پیتا کسی ایک بندے نے بھی اید مبارک کا میسیج نہیں کیا نہ فون کیا نہ میسیج کیا تو ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ پہنچے پہلے پتا کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو غریب ہیں کون سے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اید والے دن بھی بچارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اسلام کی تعلیمات ہیں پیسک تعلیمات ہیں قرآن کی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحابِ صوفہ پر جو شفقت تھی جو محبت تھی حالانکہ اس وقت کے جو لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو آپ دور کر دے تو ہم اسلام لے آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان غربہ کی جو حمایت کی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا وہ بھی ماشاءاللہ علماء موجود ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو دور مت کیجئے یہ آپ کے اصل یہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اپنی نگاہِ رحمت ان سے نہ پھیری اللہ 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 وَلَا جِوَا سبحان اللہ اللہ آپ کو برکتہ اندہ فرمائے آپ کا ماشاءاللہ کیا سکیجول اور جدول رہتا ہے عید کی دنوں میں میں نے الحمدللہ سنت اعتقاف کرنے کی بھی سعادت حاصل کی تھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیدانے مدینہ جہور ٹاؤن میں مدینہ مدینہ وَا اور پھر اس کے بعد اعتقاف مبارک ہوئی ماشاءاللہ اعتقاف مبارک اس کے بعد اعتقاف مبارک تقبل اللہ منا ومنکم ماشاءاللہ جی اس میں میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ الحمدللہ عزوز عجل عید والے دن عید کی نماز میں نے ادا کی عاشقان رسول سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد پھر کئی اسلامی بھئی ایسے تھے جو عید ملنے آتے ہمیں فیدانے مدینہ میں سہی تو فیدانے مدینہ سے الحمدللہ عید ملی پھر ہم ناشتے کا اعتمام بھی کرتے عاشقان رسول کو اتنے دن تیس دن ناشتے نہیں کیا ہوتا تب ناشتے کا پھر اعتمام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہمارے ساتھ آتے ہیں ماشاءاللہ فیدانے مدینہ میں رکھتے ہیں اچھا پھر فیدانے مدینہ کے سیکیورٹی گارڈ ہے فیدانے مدینہ کے خادمین ہے عملہ ہے جو ہمارے لوئر شایف جنہوں نے واقعی تیس دن رمضان میں مفیدانے مدینہ میں آنے والوں کے خدمت کی ان کو کیٹر کیا تو پھر ان کے ساتھ بیٹھے ناشتہ وغیرہ کیا پھر ان کو ایڈی پیش کی اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے اپنے والد گرامی کو فون کیا مبارک بات دی عید کی اپنی ہمشیرہ کو فون کیا پھر اس کے بعد میں ملاقات کے لیے والد صاحب کی ان پر بھی کوشش کی میں نے بیٹھا پھر جو قبرستان کے اندر اسلامی بھائی بستہ لگاتے ہیں ان کے اندر بھی کوشش کی کہ ان کے ساتھ بھی وقت دوم ہے قبرستان میں اس لیے لگاتے ہیں کہ جہاں لوگ ہوں گے وہاں دعوت اسلامی ہوگی مرحبا ماشاءاللہ جہاں لوگ ہیں وہاں دعوت اسلامی ایک تو قبرستان میں دعوت اسلامی والے جاتے ہیں الحمدللہ لوگ ملتے ہیں ایک تو ملاقات ہو جاتی ہے یعنی وہ لوگ جو کبرستان میں ان کے دادا ہے والد ہے اور تیس سال چالیس سال پرانے مدفونین ہیں وہاں پر کبرستان میں وہ لوگ بھی ملاقات ہو جاتی ہیں میں تو پرانا جو کہ ہماری پیدائش بھی لاہور کی ہے تو کبرستان میانی صاحب ہے لاہور میں جو پاکستان بننے سے پہلے 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 سالہ سال صدیوں پرانا ہے کبرستان اور یوں سمجھو گو لاکھوں نے کروڑوں شاید لوگ مدفونین ہوں گے اس میں اب ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادی چھوڑ چکے ہیں شہر چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ عید والے دن اپنے بڑوں کو ملنے آتے ہیں کبرستان میں فاتح کرنے آتے ہیں سالے صواب کرنے آتے ہیں تو ایک تو ملاقات ہو جاتی ہے اور اوپر سے دعوت اسلامی والے یہ فطرانہ جمع کرتے ہیں صدقہ جمع کرتے ہیں چندہ جمع کرتے ہیں حدیعہ جمع کرتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے دیکھیں سلمان بک کمیونٹی ورک جو نا کمیونٹی ورک دنیا بھر میں چیارٹیز بنی ہوتی ہیں وہ لوگ آپس میں ہی پارٹی سپیٹ کر کے آپس میں جمع کر کے تو وہ اپنے ویل فیر کے کام کرتے ہیں میں نے دیکھا باہر کے ملکوں میں کچھ لوگ فیونرل سرویسیز دیتے ہیں اچھا پھر مختلف آفیسیز کے اندر یونینز بنی ہوتی ہیں اچھا یہ کمیونٹی جو سوسائٹیز ہیں آپس میں یہ بھی آپس میں کوپریٹی سوسائٹی بنا کر اپنی سوسائٹی کو بہتر کرتے ہیں کوئی ہزار روپے مہینہ چندہ دیتا ہے کوئی پانچ ہزار روپے دیتا ہے کوئی تین ہزار روپے دیتا ہے وہ چندہ جمع کر کے کوئی سکیٹ لائٹ لگوا لیتے ہیں کوئی اپنے پودے لگوا لیتے ہیں کوئی دس بین لکھوا لیتے ہیں کوئی صفائی کا سسٹم کر لیتے ہیں کوئی سکیورٹی کا سسٹم کر لیتے ہیں تو یوں سمجھئے دعوت اسلامی بھی کمیونٹی کے لوگوں نے مل کر بنائی ہے لوگوں نے امیر اللہ سنت کی سربنائی میں اور یہ مل کر جو جو کام ان کے بچوں کے لیے کوالٹی کے لیے کردار کے لیے جو کردار انہیسمنٹ نالج انہیسمنٹ کے لیے کرپٹر بیلڈنگ کے لیے ہونا چاہیے یہ لوگ مل کر چندہ کرتے ہیں آپس میں پیسے کانٹیبیوٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مارڈن ٹولز کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کتابوں کے ذریعے جامعات کے ذریعے مدارس کے ذریعے سکولوں کے ذریعے کالیجز کے ذریعے دارو مدیرہ انٹرنیشنل انشاءاللہ یونیورسٹی کے ذریعے یہ مل کر کانٹیبیوشن کر کر وہ کام جو بچوں کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتے ہیں گلی محلہ لیول پر نہیں ہو سکتے اب دیکھیں کتابیں گلی محلہ لیول پر نہیں چھپ سکتی گلی محلہ لیول پر لوگ آپس میں کانٹیبیوٹ کرتے ہیں چندہ کرتے ہیں اس میں سٹریٹ ڈیل لگوا لیتے ہیں سکیورٹی کا کام کر لیتے ہیں گلی کے سبائی کروا لیتے ہیں یہ تو محلہ لیول پر ہو رہا ہے لیکن ٹی وی چینل محلہ لیول پر نہیں شہر لیول پر بھی نہیں چل سکتا جب آپ چیارٹی کے ذریعے سے کرواتے ہیں تو پھر یہ نہیں کر سکتا تو لہٰذا دعوت اسلامی انٹرنیشنل آرگنیشن ہے جو کہ گلوبلی دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو نیڈز ہیں ان کی ریلیجیس نیڈز ہیں ان کے کریکٹر بیلنے کے حوالے سے نیڈز ہیں ایڈوکیشنل نیڈز ہیں کریکٹر بیلنگ سوسائیٹی بیلنگ سوسائیٹی کو بہتر کرنا ان سارے لوگوں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ چندہ جمع کر کے فنڈز جمع کر کے آپس میں کانٹیبیوٹ کر کے پھر ان کاموں پہ خرج کرتی ہے جہاں جہاں معاشرے میں سوسائیٹی میں حاجت ہوتی ہے دیکھیں دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبے قائم ہوئے ہیں میجوریٹی شعبے جو ہے وہ لوگوں کے ڈیمانڈز پہ ہی قائم ہو دیکھیں یہ چینل مطالبے پر آیا ہے لوگوں کے جناب ٹی وی چینل پر آئیں جو اگر لیٹس میڈیا نہیں لیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے ہمیں ضرورت ہے پھر ہم میرے لیے لکھوان نے فرمایا میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا لیکن عالم صاحب تھے انہوں نے کر نہیں یہ جائز ہے اس کے لئے یہ فتح ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سوشل میڈیا لوگوں کے ڈیمانڈ پر آیا ہے کیڈس لینڈ لوگوں کے ڈیمانڈ پر آیا ہے بنگلہ چینل لوگوں کے ڈیمانڈ پر آیا ہے انگلیش چینل لوگوں کے ڈیمانڈ پر آیا ہے فیورنل سرویسیز دعوت اسلامی کی لوگوں کے ڈیمانڈ پر آئی ہیں کیونکہ necessity is the mother of invention ضرورت ایجاد کی ماں آئے تو جب لوگوں کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ دعوت اسلامی کی جو مرکز تک بات پہنچاتے ہیں عرقین شورا تک بات پہنچاتے ہیں عرقین شورا اس کو شورا میں ڈسکس کرتے ہیں اور شورا میں ڈسکس کر کے جب پاس ہو جاتا ہے تو پھر الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے لئے فنج بھی ڈیو نیٹ کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی رہا ہے کہ جب کسی کام کے لئے ضرورت پڑی تو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا لاؤ بھی جو کچھ یہ لیا ہو حالانکہ نبی وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں اشارہ کروں تو میرے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کے چلنا شروع کر دیں سبحان اللہ اور یہ جو میرے آقا سیدی بیٹھے ہوئے علماء اکرام یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں اشارہ کروں تو پہاڑ سونے کے بن کے چلنا شروع کر دیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں سے فرمایا کہ نبی امام الانبیاء اپنے امتی مالی کے جنت اپنے امتی سے کہہ رہے لاؤ جو کچھ لیا ہو لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے تو کہا تو میں اشارہ کروں تو پہاڑ سونے کے بن کے چلنا شروع کر دیں تو اب لائنپ بنائے سونے کی بنائے پہاڑ بنائے نا 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 انہوں نے اپنا سب کچھ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا تو یہ تو اسلام کا طریقہ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے پروجیکٹ رکھا جائیں ان کو لیڈ ڈونیٹ کریں بھئی اسلام کا طریقہ یہی ہے اور دعوت اسلامی بھی الحمدللہ on demand ہی بناتی ہے کسی ملک میں فیدانے بدینہ چاہیے کسی ملک میں بچوں کی education چاہیے کسی ملک میں books چاہیے کسی ملک میں literature چاہیے 42 languages کے مطابق letters میری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کام کر رہی تھی تو ان حالات میں دعوت اسلامی والے یہ جہاں جہاں donation ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے صدقہ کرتے ہیں اب جو لوگ دنیا سے چلے گئے اب مثال دے رہا ہوں سلمان بھائی آپ نے غریبوں کے بات کی غریبوں کے گھر پھل لے گئے غریبوں کے گھر سوئیاں لے گئے غریبوں کے گھر پھونیاں لے گئے غریبوں کے گھر چائے لے گئے دودھ لے گئے ٹھیک ہے لیکن اب قبرستان میں جو لوگ ہیں ہمارے پاس ان کے لیے کیا لے کے جائیں پھونیاں لے کر جائیں دودھ لے کے جائیں ان کے لیے کیا لے کے جائیں کچھ بھی نہیں کہ ہمیں کرنسی کنورٹ کروانی پڑے گی کیونکہ وہ ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں یہ فیونیاں نہیں چلتی جہاں کپڑے نہیں چلتے عید پہ سوٹ نہیں دے سکتے عید پہ ان کو امی کو جوتے نہیں چاہیے امی کو چادر نہیں چاہیے اببو کو ہمیں کپڑے نہیں چاہیے اب اس سوٹ کو کسی کو ڈونیٹ کرنا پڑے گا اور صدقے سواب میں تبدیل کرنا پڑے گا پھل کو سواب میں تبدیل کرنا پڑے گا فیونیوں کی رقم کسی کو صدقہ دے کر سواب میں کرنسی کنورجن ہوتی ہے نا کہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی عمرے پہ جا رہا ہے مدینہ شریف جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ پاکستانی کرنسی دے گا ریال لے لے گا یو ای جا رہا ہے درم لے لے گا یو ای جا رہا ہے پاؤنڈ لے لے گا اگر امریکہ جا رہا ہے تو یو ایس ڈاورڈر لے لے گا کرنسی کنورجن کرے گا کیونکہ یہ کرنسی وہاں نہیں چلتی وہ کہہ دیا ہمارے ملک کے کرنسی لائے تو اسی طرح آخرت کے اندر یہ تو پھونیاں نہیں چلیں گی نا دینا چاہتے ہیں عید پر ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنی امی کو گرفت دوں جن کے والدہ ہیں زندہ ہیں وہ اپنی والدہ جیسے میرے والدہ صاحب اللہ غریقے رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے تو وہ تھے تو میں ان کے پاس گیا الحمدلہ جتنا ہو سکا جو کوئی شو سکا کیش کی صورت میں جا کر والی صاحب کو پیش کیا میں نے کہ جی آپ چاہے تو بکھیں آپ چاہے تو بانڈ دیں بچوں کو ہی دی دیں جو آپ کی مرضی یہ آپ کے ہے اسی طرح سے میری والدہ انتقال کر گئی اب والدہ کی قبر پہ جا کے پیسی نہیں نچتا اب والدہ کے لیے پھر کیا کرتا ہوں میں کہ دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی اسے عالی بنائے حافظ بنائے مبلغ بنائے دین کا کام کرے اور اس کا ثواب یا اللہ میری امی کو پہنچا دے مرحبا سبحان اللہ کیا زبرد صاحب کا اپنے بھی انداز ہے اور کیا اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ اس کو ڈسکرائب بھی کیا ہے بیان بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے امی جان کی بے حساب بخشیش فرمائے آپ کے والد ماجد کو سہر سلامی کافیت اور نرستی عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت ہیں وہ بھی اور ماشاءاللہ آپ کے بچے میں ہیں بچوں کا کیا معمول ہوتا ہے یہ میرے بچے ذاتی ہیں ماشاءاللہ بالکل جی دکھا لے رہا کیمرہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ان کا کیا معمول ہوتا ہے یہ محمد جلان حضرت تاری ہیں ماشاءاللہ اللہ بارک مرحبا ماشاءاللہ یہ امیرے لسنت دامت برکات و مالیہ کے رضائق ہوتے بھی ہیں اللہ اکبر مرحبا ماشاءاللہ اللہ نسبت کی بہار اور برکر کے ساتھ نصیب فرمائے جلان بھئی میری آواز سننے لیں جلان بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے ہیں جلان بھئی جی بھڑا زور سے بولیں گے پھر آواز آئے گی جی بس مبلغ بنے گا نیت کی تھی انہوں نے تقاف کی میرے ساتھ لیکن انشاءاللہ اگلے سال کی نیت ہوگی پورا درزن کے تقاف کریں گے اور ہم ان کا ایک بیان پی رکھ رہے ہیں تقاف میں انشاءاللہ یہ جتنے بھی پندرہ سال دا کی عمر کے بچے ہوں گے یہ انشاءاللہ ان کے نگران بنیں گے اگر کوئی باز اوقات مرد سے بچی آ جاتے ہیں اگر کوئی آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ان میں درز دیا کریں گے جو بھی ٹینیجرز آئیں گے انشاءاللہ ان میں درز دیا اگلے سال کی نیت کرنی درزن کے تقاف کیلوں نے ماشاءاللہ جیلان بھائی اللہ برکت دے آپ کو اور اصل میں سٹوڈیو میں اس طرح بندہ ہو نا اس سے مائک لے کر کہ جہ رو آپ چلے جائیں یہ بھی ہے تو بہرحال جیلان بھائی آج گالی بن پہلی مرتبہ چینل کی سٹین پر یہ اس طرح آ رہے ہیں ایسا ہی ہے یہ سب یہ سب پہلے بھی آ چکے یہ پہلے بھی آئے پہلے ساتھ بیٹھے ہیں کرنا کے دلوں پر آپ نے شفقت سرمائی تو کوئی انہوں کو بیٹھے تو ہے اس سب سے اللہ لیکن میں نے کیا شفقت کرتی کوئی کچھ سنائیں کچھ میں جار ہوں گئی ہے کوئی سورت سنائیں قرآن پاک کی سورت تلاوت سنائیں کوئی نات سنائیں کوئی مدنی پھول بتائیں کوئی بات بتائیں کوئی آپ کی یاد بتائیں کچھ بھی مشورہ کر رہے ہیں آپ سے مرحبا سبحان اللہ بالکل یہ بھی چلے گا تھوڑا لاؤڈلی بتائیں کہ تو انشاءاللہ حل کریم یہ اس سے بھی ان کو ماشاءاللہ قرآن پاک کی سورت بھی آتی ہیں ماشاءاللہ اور یہ سنتیں بھی بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ ناخل کاٹنے کے طریقے بھی دعائیں بھی ماشاءاللہ یہاں دیں وہاں بھی سبحان اللہ بھئی کوئی ایک دعا جلان جو آپ چاہیں وہ ابھی ہاتھ ہاتھ جہو سنا دیں کوئی ایک دعا کھانا کھانے کی دعا دودھ پینے کی دعا کپڑے پہننے کی دعا سونے کی دعا اٹھنے کی دعا ٹھیک ہے نا جی کھانا کھانے کے بعد کی دعا مسجد میں جانے کی دعا کوئی سی بھی سنا دیں اللہم بسم اللہ موت وحیاء ماشاءاللہ بھرا ہوا برطن جو ہوتا ہے اس کی آواز یہ بھی ایک بات ہے اللہ زندگی اسلامتی عطا فرمائے اور لا نظر بس سے بچائے اور باقی ایسا بچوں کا بھی ماشاءاللہ ایک اچھا انداز گھر میں بھی دیکھا جائے تو والدین بھی اگر بچوں کو خود بھی ایک دینی ماحول کے اندر اگر رہیں اور بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز رکھا جائے عید کے موقع پر آئے ہیں مل کر بیٹھے ہیں جیسے بھائی کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں تو بہن کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں تو ان بچوں میں مل کر بیٹھ کر ہی کوئی ایسا محفل کا بھی کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے ابھی کوئی ناز سنائے ایک بچہ جہاں وہ ناز سنا رہا ہے دوسرے سے کوئی جہاں وہ کلام سنے کوئی کسی سے تلاو سنے یعنی مجھے یاد پڑھ رہا ہے الحمدللہ مجھے ایک بچپن کی بات جہاں وہ یاد آ رہی ہے یوں ہی ہم کسی شادی کے موقع پر خاندان کے بچے جو تھے یہ بھی جمع تھے تو ہمارے جو ہے وہ امی کے مامو ہیں امی کے مامو ہیں بڑے مامو ہیں امی کے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سارے بچوں کو جہاں وہ جمع کر لیا یعنی آپ دیکھیں شادی کا محولہ خالد بھئی اور بچے سارے کیا ہوگے وہ جمع ہوگے اور انہوں نے بھئی کہا بھئی کون ناز شریف کون سنائے گا اس میں میں نے بھی جہاں وہ ناز شریف سنائی ٹھیک ہے جو ایک امی کے اور مامو ہیں ان کی بیٹے نے بھی کیا کیا ناشری سنا رہے ہیں اور یہ جو امی کے بڑے معمو ہیں یہ اب سب کی حسنا فضائی بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی یوں ایک خاموش ہوئے تو سب کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ بھی حسنا فضائی ہے پھر ساتھ میں کیا ہے کچھ جہو پیسے بھی دے رہے ہیں یعنی یوں ایک اچھا ماحول جہو بنا ہے تو یہ بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے سب خوشی کے موقع پر ماشاءاللہ آپ تو خود عالم ہیں اور آپ علماء کے جھرمت میں ہے اور ماشاءاللہ آپ سے سیکھتے آگے پروگراموں سے اب آپ چونکہ فرمایا ہے تو میں کرتا ہوں ایک ریسرچ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان 75% اپنی لائف میں دیکھ کر سیکھتا ہے 8% سن کے سیکھتا ہے 7% ٹچ کر کے سیکھتا ہے 6% سن کے سیکھتا ہے اور 5% چک کے سیکھتا ہے تو انسان اپنی لائف میں 75% دیکھ کر سیکھتا ہے بعض لوگ بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بچے زدی ہیں ہمارے بچے یہ نہیں کرتے ہمارے بچے وہ نہیں کرتے آج یہ کہتے ہیں کہ یاد ناتے تلاوت عید کے موقع پر کیا خوشی کا موقع ہے جو مرضی کریں گانے چلا لیں یہ چلا لیں وہ چلا لیں یوں کر لیں وہ کر لیں گناہ کے کام کر لیں اور مازاللہ اس موقع پر احتیاط نہیں کرتے بچے جو ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں گھر کے اندر سے وہ باتیں جس کے والدین بعد میں پھر پچتاتے ہیں سلمان بھائی لوگ ہمارے پاس ہاتھ جوڑ کے والد روتے ہیں پیغامات آتے ہیں ہمیں کہ جناب خدا کے لیے ہمارے بچے کو بچائی ہے ہمارا بچہ غلط صحبت میں چلا گیا ہے بری صحبت میں چلا گیا ہے ماں باپ کو مارتا ہے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے عذیت دیتا ہے گھر سے پیسے چھراتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جب بری صحبت میں چلا جاتا ہے اس وقت پھر جب چڑیا چک گئی کھیت تو کچھ نہیں ہو سکتا تو جو امیر اللہ سنت کا تربیت کا انداز ہے دیکھیں حسن نزا کو ساتھ رکھا ہوا ہے لوگوں کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ حسن نزا بچوں کی تربیت کیسے کرنی ایک سامپل نمونہ امیر اللہ سنت دامت برکاتم لاریہ نے کر کے دکھایا ہے کہ بچے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے محبت کیسے دینی ہے حسن نزا کیسے کرنی ہے باپا جببہ باپا جببہ چھوٹے سے تھے حسن نزا دو سال کے دائی سال کے تو باپا دوبہ پہنے دوبہ پہنے تو باپا فرماتے ہیں کہ میں امیر اللہ سنت فرمایا کہ میں اس کی حسن نزا کیلئے صرف دوبارہ گئے اب جو مدنی مذاکر میں معذرت میں لیٹ ہو گیا کہ وہ دو منٹ چار منٹ میں جببہ پہنے مجھے ٹائم لگ گیا تو اب دیکھیں بچوں کی حسن افضائی تو میری مدنی چنل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ جو مدنی چنل کے ناظرین سن رہے ہیں یہ دیکھیں کہ بچے نے ہم سے سیکھنا ہے اب اس کی سیکھنے کی عمر ایک سال کی بھی ہے ایک سال کا بچہ سپیچ تھیرپیسٹ یہ کہتے ہیں سلمان بھائی کہ ایک سال کے بچے کو دو ورڈز کا جملہ بنانا چاہیے دو ورڈز کا میں آیا امی جایا ابو کھایا اس کا مطلب ہے وہ لینگویج سیکھ چکا ہے وہ ورڈز پک کر چکا ہے لینگویج اردو ہے پنجابی ہے سرائکی ہے انگلیش ہے پشتو ہے جو اس کے پیرنٹس مدر لینگویج ہے وہ مدر ٹنگ سیکھ چکا ہے وہ اب کیسے کہیں گے کہ آپ ایک سال کا بچہ نہ سمجھے آج آپ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں ساری اگر ہمیں آپ کام دے دیں کہ جی تمام اسلامی بھائی اگلی بار جب ہم بات کریں گے سارے پشتوں میں بات کریں گے یا سارے انگلیش میں بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا کیونکہ میری ایج اچھی ہے کہ میں نہیں لیکن اگر آپ کسی چھوٹے بچے یہ ماذبت کے ساتھ یہ چھوٹا سب مدری منہ تشریف فرمائے اس کو آپ دے دیں اس کو آپ دیں کہ یہ ایک مہینے بعد آپ نے جو جو لینگویج دے دیں یہ سیکھے آجائے گا اگلی بار تو بچے کے اندر پکنگ پار بہت زیادہ ہے پک کرنے کی سرائیت بہت زیادہ ہے یہ ماشاءاللہ شہدادے بیٹھے ہوں گے اللہ ان کو نظر بچائے ان کے والدین کے بھی اندر مغفرت فرمائے تو ماشاءاللہ اگر آپ شفقت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں سکھاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے اور کر کے دکھانا جو آپ نے کہا کہ عید پر ان کو ناد شریف پڑھوالے اکتلاوت کروالے یہ آپ سکھا رہے ہیں ان کو بیٹا کیا کرنا آپ نے اس نے لائف گزارنی ہے مرحبا تو یہ ان کو اس موقع پر آپ سکھائیں گے تو پھر وہ اگر کر کے دیکھیں گے پچھتر فیصد اس نے دے کے سیکھنا ہے مدینہ مدینہ اللہ آپ کو برکت دے آفیت دے سلام دی دے بڑی مہرباری فرمائیے آپ نے اتنا جہا وہ قیمتی وقت جہا وہ نکالا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے رکنے شورا حضرت مولانا جناب کی بلا ابو البیان حاجی محمد عزر صاحب بتاری دعون قادم القدس کیا آپ ہمارے ساتھ جا ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام میں شامل ہیں آپ جب آگئے ہیں تو پھر بہار آگئی اللہ کی رحمت سے حاجی صاحب تو ایسے ایک تو مسکراتہ چہرہ ہے اور پھر ما شاء اللہ ان کی ایک اپنایت بھی ہے ما شاء اللہ اور پھر ان کی اندر جو خلیفہ امیرل سنت کی جو محبت ہے اور امیرل سنت کی جو ایک محبت ہے اور جو ایک سارتمندی والا انداز ہے جو خدمتگاری والا جو انداز ہے اللہ اکبر یہ بھی اپنی بہار ہے امیرل سنت کا عدب اخترام ان کے شہزاد خلیفہ امیرل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید ردہ تاری مدنی دامتر من قرسیہ کی بارگاہ میں کیسے جہاں وہ حاضری دینی ہے فیض بزرگوں سے کیسے جہاں وہ لیا جاتا ہے کیسے ایاد بھئی رہنمائی بزرگوں سے لینی چاہیے یہ کوئی کسی نے سیکھنا ہو تو ما شاء اللہ حاجی اذر صاحب سے جہاں وہ سیکھیں تو یہاں سے ان کا جہاں وہ یہ کاسا پھیلا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کرم کا شراتہ یہ آئی رہا ہے اور جب وہ آ رہا ہے تو پھر وہ کاسا بھر کی جا رہا ہے کیا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ جیسے سیدی علیہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شیخ کے بارے میں مرشد کے بارے میں تو تربیت فرمائی اور اسی کا فیضان ہے کہ الحمدللہ پھر امیر علیہ السنت ان کے شہزادے اور جیسے امیر سنت کو جانشین بھی مقرر فرمایا ہے خلیفہ اپنا مقرر فرمایا تو یہ ایک ظاہری بات ہے کہ فیض ملتا ہے عدب سے مطلب متقین اور پرہزگار لوگ ان کی صحبت بہت کچھ سکھاتی ہے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے لئے ایک بڑی نعمت ہے امیر علیہ السنت کا ہونا ان کے جانشین کی صحبت کا ملنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ پاکہ ہمیں سعادت مندوں میں رکھے اور ان سے کچھ لینے اور ان سے کچھ مانگنے کا سوز طریقہ اور سلیکہ بھی مل جائے وہاں تو عطا ہی عطا ہے عطا ہی عطا ہے مرحبا کیا بات ہے جی میں یہاں خالد بھی ارز کروں حاج عزید صاحب کا انداز اور ہمارا بھی انداز ایسا ہی ہونا چاہیے انہیں سیکھنے کی بات ہے سیکھنے کی بات ہے حاج عزید صاحب مجھے خلیفہ میرے سنت کے ساتھ سارد میری سفر کی اللہ کرے دوبارہ بھی نصیب ہو جائے اور جلدی جلدی جہاں نصیب ہو جائے عزید صاحب آپ اس پر سفارش بھی کیجئے گا میں گزارش بھی کروں گا آپ میری گزارش ہوگی آپ کی سفارش ہوگی انشاءاللہ کرم اور دوبالہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یوں لاہور جہنگی تھا سفر تو حاج عزید صاحب بھی جہاں وہ خلیفہ میرے سنت سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ایک اور بات بھی تھی اس کو بھی میں عرض کروں گا میں نے پوچھا حاج عزید صاحب کیا جدول ہے آپ کا میں نے پوچھا جی کیا جدول ہے اگر چی بات ہے میں آپ کے ہی جاتے ہیں میں آپ سے ملنے آؤں گا میں سوچ کے رکھے جاؤں گا خالد بھئی کی پاس جا رہا ہوں آدھا گھنڈا بیٹھوں گا گھنڈا بیٹھوں گا اس کے بعد آپ نے ایاز بھئی کی پاس جا رہا ہوں ایاز بھئی کے ساتھ بیٹھیں گے چلو تھوڑی در کھانا کھائیں گے کچھ بات چیت کریں گے کچھ ان کے جہنا وہ حال حوال لیں گے اور پھر کیا ہے یہاں سے نکنوں گا وہاں جاؤں گا وہاں سے نکنوں گا یہاں جاؤں گا یہ سارا ہوتا یہ ہے میں نے حاج عزید صاحب سے پوچھا ایاز بھئی میں نے نے کہا جی کیا جدول ہے آپ کا تو فرماتے ہیں جدول بس بزرگوں کے ساتھ ساتھ ہی جہاں جو فرمائیں گے بس وہ جدول جہا بنتا جائے گا اچھا پھر جو اسلامی بھائی ان کے ساتھ آپ دیکھیں صحبت آپ کو جہاں وہ اثر دیتی اس کا آپ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ مسکرائیں جیسے میں مسکرار ہوں آپ بھی کیا کر رہے ہیں مسکرار ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ صحبت کا اثر ہے اچھا اگر میں میں موڈ آف کر لوں تو آٹومیٹیکلی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی صحبت کا اثر ہے تو جو ان کے ساتھ ستہیں بھائی تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا پروگرام ہے کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا بس آگے بزرگوں کے ساتھ جہاں جہاں لے جاتے جائیں گے وہاں وہاں ہم جاتے جائیں گے کراچی رہ جائیں گے تو کراچی چلے جائیں گے اور بھیج دیں گے تو جہاں وہ واپس چلے جائیں گے یوں ماشاءاللہ یہ دکھا ہے اللہ اس نے اور بھائی کر دیا یہ آپ نے انداز کہاں سے سیکھیاں کچھ ہمیں بھی تو بتائیں دیکھیں یہ چیزیں تو ہمیں بزرگوں کی صحبت اور پھر یہ جو کتابیں ہیں ہماری عداب مرشد کامل کتاب ہے اس سے پھر امیر علیہ سنت کے جو ہے وہ انداز سے دیکھیں امیر علیہ سنت سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ سیدی کتب مدینہ مولانا زیادین مدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاصری ہوتی تو آپ کا انداز کیا ہوتا اچھا آپ اپنے مرشد کے ساتھ اگر اس وقت یوں ہوتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تو اس طرح کر کے کچھ چیزیں باز کا ملتی رہتی ہیں اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت نے جو مرشد کی بارگاہ کی ایک عدب اور اس کا سکھایا ہے پھر ظاہری بات ہے کہ خلیفہ امیر علیہ سنت الحمدللہ یہ مدنی بھی ہیں عالم اللہ کا فضل ہے اور یہ اس طرح بھی ہماری ایک نسبت ہے کہ ہمارے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں اور پھر عالم ہیں مدنی ہیں پھر ماشاءاللہ ان کے پاس بیٹھ کے بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ خاص امیر علیہ سنت کی تربیت ہے امیر علیہ سنت کے ساتھ جتنی قربت ان کو ہے ظاہری بات ہے کہ جو گھر میں بچپن سے لے کر انہوں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ سیکھا اور میں نے دیکھا کہ ان کو امیر علیہ سنت کے ساتھ بہت محبت ہے والی صاحب کا بہت زیادہ میں نے ان کو اطاعت گزار فرما بردار اور سعادت مند پایا تو اس سے بھی محبت بڑی کہ ہمارے مضیلہ پیر صاحب ہیں ہمارے شیخ ہیں ان کے شیخ ان کا بیٹا ان کے ساتھ اس قدر کنیکٹڈ ہو اس قدر اطاعت گزار ہو پھر دل میں اور محبت پڑھتی ہے کہ ان کا جو امیر علیہ سنت سے سیکھنے لینے اور تربیت کا جو ہمیں خیزان ملے گا ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں پڑھ کے نہیں دیکھ کے صحبت سے اور ان سے سیکھی جاتی ہیں تو بہت ساری امیر علیہ سنت کی سمجھے کے خلوت کی چیزیں وہ بھی ان کی صحبت اور ان کے ساتھ سفر میں ہمیں ملتی ہیں اور وہ زندگی کی اچھی آدات کا حصہ بنتی ہے کیا بات ہے اللہ آپ کو برکہ سلامت کی ادا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ یہ اپنے بڑوں کا عدب نصیب فرمائے حاجیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے آپ کی مجودگی میں ناظرین کی کال بھی لیں گے انشاءاللہ تو اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ آج تو آپ نے پورا عید کا سماح ایسا بنایا ہے میں رکنے شورا شاہد مدنی بھی ہیں اور مبلغین بھی ایک سے بڑھ کر ایک ما شاءاللہ آپ نے جو آج سلسلے کے لیے سپیشل منت اور کوشش کی ہے اللہ کا رہا کہ عدید آپ نے صحیح منائی ہے بس جی اللہ قبول فرمایا جزاک اللہ خیرہ کاؤت کچھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ حاجر صاحب سے مزید بات کرتے ہیں جی سلمان بھائی کیا حال چھو ٹھیک چھو باقی تو ہن پروگرام یو چھو نا ما شاءاللہ ما شاءاللہ بہت بہترین چھو چلن اس چھو دو ہوئی وچھن کن پروگرام چھو کاشر منت کارن تو اس چھو وچھن آسن باقی ییت اسلامی بہت سینی میں طرف عید مبارک سلمان بھائی خیریت سے ہیں چھو ہی کہیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک میرے والے صاحب کی طرف سے بھی کشمیری میں یہ تھا ابو پہلے تو سلام کر رہے ہیں پھر آپ سب کو عید کی مبارک بھی دے رہے ہیں سلمان بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کشمیری میں بھی پروگرام کریں ہم آپ کا پروگرام دیکھا کریں آپ کے پروگرام کی ابو تعریف کر رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے بہت بہت نوازش ماشاءاللہ خالد بھئی کا بھی دہار ہو رہا ہے دیگر مبلغین بھی ہیں نورالم بھئی بھی ہیں اللہ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے دارین کی سعادتیں اللہ تعالیٰ سب کا مقدر فرمائے آمین اللہ برکتیں عطا فرمائے کیا بات ہے حضرت قبلہ ساکیب سیند شاہ صاحب اور یہ کشمیری سیکھنی پڑے گی جی پہلے اور یہ الگ سے ایک زبان پوری زبان اور اس کشمیری زبان میں بھی جو حضور کی نات کے حوالے سے جو کلام ہے وہ بھی کیا ہی لا جواب کلام ہے کشمیر کے ایک اسلامی بھائی ہیں بلال نام ہے ان کا ان کی ایک مرتبہ کال آئی پروگرام کے اندر اس کال کے اندر انہوں نے کلام کا ایک مصدہ جی ہے وہ سنایا وہ آج تک مجھے ہی آدف ساتھ آواز میں ایک ذوق ہوتا ہے اور پھر بعض جب آپ ایک کفیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں دوب کر اس کی اندر کلام میں اس کی بھی کیا ہوتی ہے بہار ہوتی بلکل تو اللہ نظر فرمائے ماشاءاللہ کشمیری زبان میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بھی جملے چار پانچ کم از کم سیکھ کری لیتے ہیں کشمیری زبان کے اندر الحمدللہ کنزل ایمان جو آلہ حضرت امام آل سنت امام عشق محبت امام احمد رضا خواہ رحمت اللہ علیہ کا عشق محبت سے بھرا ہوا ترجمہ ہے کنزل ایمان اس کا ترجمہ بھی ایک عالم دین ہے کشمیر انہوں نے کیا ہے روح القرآن کے نام سے اور مدینہ مدینہ نیت کرتے ہیں سیکھنے کی کچھ نہ کچھ الفاظ ان کے لئے بھی ہونے چاہیں میں نے دیکھا ہے آپ کچھ چار جملے عرب میں ہیں تو آپ چار جملے عربی کے بولیں تو عربی اسلام بھائی جا نا وہ باری باری جائے گا آپ کے ماشاء اسی علاقے میں بھی دینی کام کرنے کے لئے یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے وہاں کے علاقے کی زبان کو سیکھا جائے اور ان سے کلام کیا جائے مدینہ مدینہ مرحبا جی کال میں میں یاد بات کر رہا ہوں جل اچنے اوٹ حصیل بانہ سے یہ سلسلہ چند رہا ہے میرا سوال جی ہے کہ غریبوں کے ساتھ عید منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس پر پیئے عیدی دیں مخشیاں جی وہ ان کے ساتھ منائیں اور پھر واپس آجائے مرحبا ہی سب دیکھا کہ آیا کہ بعض لوگ وہ عید کے اوپر بھی ان کے موہ پہ چوبیس ہی بجے ہوتے ہیں بارہ کا عدد تو پیارا عدد ہے تو چوبیس ہی بجے ہوتے کیا کریں گے اس کے اوپر کئی لوگوں خام خواہ کی اپنے اوپر ٹینشن پال کے خام خواہ کی اپنی خود خیالی میں سوچ اور خود اپنے ساتھ باتیں کرنا اور پھر یہ دیکھنا کہ یوں ہو گیا یہ حالات ٹھیک نہیں یا مجھے ریسپیکٹ نہیں دی گئی یا مجھے پیرارٹی نہیں دی گئی مجھے ترجی نہیں دی گئی خام خواہ کسی نہ کسی بات پہ روٹنے ٹوٹنے نراز ہونے کئیوں کا مزاج اچھا پھر یہ کہ اپنی کسی بھی ٹینشن یا پریشانی سے دوسروں کو خام خواہ پریشان کرنا ٹینشن دینا آپ کا کچھ نہ کچھ اگر کوئی میٹر ہے تو آپ مسکرا کے اگر کچھ مطلب دو چار پیار کی باتیں اچھے الفاظ بول لے گے تو بھئی آپ کا جائے گا کیا تو خام خواہ جو آپ نے لفظ بول رہتے ہیں تو یہ طبیعت کئیوں کی مطلب ہے کہ الجھن والی ہوتی ہے خام خواہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے حالات اور معاشرے کے معاملات سے چیزوں میں سے پوزیٹیوٹی لے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھے تاکہ خوشیاں بانٹنے سے اپنے آپ کو خوشی ملتی ہے بڑی پیاری بات کی خوشی کے نام پر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں یاد بھے کو کوئی بات بولوں خوشی میں بات خوشی میں کر رہا ہوں لیکن وہ بات مجھے کو خوشی میں بولے تو میرا پتہ پانی کر جائے اور وہ ہی بات میں خوشی میں کسی اور سوچ رہا ہوں کہ بڑا مسکراتا ہوا آگے سے کوئی حسی کا فوارہ اُبلتا ہوا محسوس ہو جائے تو نیریوں میں لینا کہ آپ پھول پیش کرنا گملے سمیت پھول مارے گے کسی مار مار پھول دینا پھول گملے سمیت مارے نہ بھی گملے سمیت پھول پکڑا دینا جی بھی بندے کا حال بحال ہو جائے آپ پھول ہی دے لیکن گملے سمیت دے دے یہ بھی اللہ اکبر جی اصل چیز ہے آپ دیکھیں آپ نے مسکراتے ہوئے بات کی لیکن وہ بات ہے کیا دل آزار بات کر کے کسی دل آزاری کر کے کسی کی عزت نفس کو مجروع کر کے تو آپ خوش ہو رہے ہو تو یہ تو مطلب ہے کہ آپ کسی کی تظلیل کر کے یا زیعت دے کے تو آپ کو خوشی ہوئی اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی بات اصلاح کی ضرورت ہے آپ کے کلب کے علاج کی ضرورت ہے کہ آپ کو دوسروں کی تکلیب یا عزیل سے خوش ہوتی ہے تو مسکرات ہوا اداز یہ اپنے لئے بھی ضروری ہے اور سامنے والے کو آپ کی بات یا آپ کے جملے سے خوشی حاصل ہو راحت ملے عزت ملے تو یہ بھی الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے مرحبا ہی سب لوگ عید پر سسرال بھی عمومن جہا ہو جاتے ہیں اور میں بولتا ہوں اس عنوان کو لے رہا ہوں تو یہ لے ہی لینا چاہی اب آ گیا ہے لے لینے میں کیا حرج ہے کوئی بات نیٹ کا دن ہے آج تو ایسا اوپن پروگرام ہے ہمارا اور اس میں آپ کہیں گے سسرال میں جب بندہ جائے تو وہاں ہنیری بند جائے آج جب تفان آتا ہے تو شوپر بھی اٹھ رہے گرس بھی اٹھ رہی ہے اور جنا بالکل بیچارے ہل رہے بلکل ہر شای تفان آتے ہر شای کپڑے بھی اٹھ چھت بھی اٹھ جاتے ہیں تو تفان آگے اپنا نشان بھی جنا بکھرا ہوا ہر جب تفان گدر جائے گا تو آپ کو بدھالی بتاری ہوگی کہ تفان کہ گیا گیا تو تفان بندہ نہ بنے انسان سبخان اللہ سبخان اللہ سسرال والوں کے لئے ازمائشی بھی ہوتا ہے بیسے تو رہیت کے دوسرے دیسرے دن کو جو پبلک میسیج چلتا کہ سسرال دے آج بڑے شوق سے منایا جائے سسرال کی طرف تیاریاں اب یہ سسٹم ہے ہمارا بچوں کی امی ہے اس کا بھی دل کرتا اپنے بہن بھائیوں سے اپنے امی ابو سے ملنے کو اس میں جانا تو حرج نہیں جانا چاہیے ان کی جو ہی کبھی سمان ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جائے ان کو اچھا لگے دوبارہ بھی ان کو دل کرے کہ یہ آئے ایسا بن کے نہ جائے کہ ان لوگوں کے لیے مسئیبت بنی ہوئی ہو کہ اس کو کیا پیش کریں گے ما بطولت کس چیز پر کیا نقرہ کر دیں گے کس چیز پر اعتراض کر دیں گے کس چیز پر مور بنا لیں گے بچوں کے امی الگ سے پریشان ہو کہ یہ جائے گا آ کے کچھ نہ کچھ اس نے نیگٹیو نکال ہے کہ جناب تمہاری امی نے مجھے اس طرح اٹھ کے پیار نہیں دیا تھا تو تمہارے اپو نے مجھے تین دفعہ گلے نہیں ملے تو ایک دفعہ ملے دوسرا دماد آتا ہے تو اس کو بڑی پروٹوکول دیتے ہیں تو میرے مطلب ہے کہ عزت نہیں ہے وہاں پہ اور خام خاک کھانے میں نکس نکال اچھا ہمیں بٹھایا وہاں پر تو ہمارے لئے یہ نہیں پیش کیا گیا یعنی ان لوگوں کے لئے ایک اچھی قسم کی عذیت بن جاتی یہ پبلک کرتے ہم سے لوگ کرتے اس پر ڈسکیشن یہ مطلب بعض لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں اور آج عید کے موقع پر خاص ایک بڑی تعداد کا آنا جانا چل رہا ہے تو یہ جو داماد صاحبان ہیں ان سے ریپیسٹ ہے کہ آپ اتنے آسان اتنے ایزی اور اتنے جو ہے وہ کمفرٹیبل بنے مرحبا کہ آپ کے سسرال والے اس بات کو اونر سبجے کہ یہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہماری کسی بھی چیز کو دیکھیں چیزیں اپنے گھر میں بھی معاشرے میں رہتے ہیں ہر ٹائم ہر چیز کمپلیٹ نہیں ملتی جنت ہے جہاں پر مطلب ہے کہ جو مانگے کہ وہ مل جائے گا لیکن یہاں مطلب ہے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں کمپرومائز جو وہ اپنا انداز لے کر چلے اور بلکل انہوں کو اتنی آسانی اور اتنا محبت برہ برقود ہے اتنا پیار دے اور ان کی کسی چیز پر تعریف کرے اور ان کو حوصلہ افتائی کرے کہ ان کو لگے کہ ہم نے خدمت کیا تو ان کو اچھا لگا ہے مرحبا اللہ آپ کو برکت دے بہت پیاری بات فرمائی بہت دوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے دستر خان پورا لگا ہوا اور سجا ہوا اس میں جو چیز نہیں ہے اس کی نیمان کر دیں گے یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے یہ کیا ہوا یہ خالد بھائی ایسا ہوا کہ زندگی یادگار واقعہ بن گیا ہم جہا ایک جگہ پر گئے میں بھی تھا خالد مزنی بھائی چھانگا مانگا والے دیا کافی دیر کر دیر ہو گئی تقریبا دات کے دو بج گئے رات کے دو بج بج بھارت پھر کھانا پیش کیا گیا اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا ایک اور آدمی بھی تھا اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کھانے کے ساتھ دہی ضرور کھاتا بھی اچھا دستر خان دہی نہیں تھا اچھا میں تو ایسے ہی خالد بھی کے ساتھ گیا ہو تھا خالد بھی اصل ادھر خالد بھی نہیں جانا دا خالد بھی تھے میں بھی ساتھ میں تھا میں بھی ساتھ تھا اور یہ بھی ساتھ میں آگے وہ اس بندے نے کہا نہیں نی پیج آپ دہی دہی کھانتے تھے یہ تو دہی کی بغیر کھانا جہاں نہیں کھائیں گے اب آپ دیکھیں رات کے دو بجے ان بیچاروں کو دہی ڈھونڈنے پہ جہاں دگا دیا دہی دہی ملے اور کہاں دہی ملے بارت کھانا بارت ہم نے شروع کری ریا بارت تو ان کو بعد سمجھائے میرد بار نہیں کرتے جو چیز دو بجے بندہ کراچی شہر تھوڑی ہے ہر جگہ کراچی تھوڑی کہ آپ کو کھلا ملے گا یہ بھی ہوتا ہے انداز ہوں جو چیز نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے نہیں یہ آئے ہی تو بات بنے گی پر مدینہ ہوتا یہ دعوت دو یا چار لوگوں کی ہے تو دو چار ویسے تو فیلی ساتھ میں ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں چار اپنا گھر میں کھانا وہ لگ ہوا تھا مز بان نے اب چار کے ساتھ ہمارے چار پانچ اور آگئے تو اب آٹھ دس ہو گئے تو ہم ہوتل میں نہیں آئے یہ ہوتل میں نہیں ہیں یہ ہوتل ہے اور ایک آج کے بجٹ اور ضروریات چیزوں میں لوگوں نے اپنا حساب سے کھانا بنا ہو گا تو آپ بار بار اٹھ آگئے یہ چیز لے آنا اور لے آنا مٹھا اور لے آنا اندر آپ پتہ ہے کیا یا جس کو پتہ ہے وہ تو دے بھی اس کو پتہ ہے کہ اندر دیکھ چے میں اور بھی بڑا ہوا ہے تو یہ دینا اور پھر اس کسی کو مشکل میں نہیں ڈال اصل ہوتا تب ہے جب ہم لوگ جانا اپنے آپ کو اس سینیریو میں ڈھال لیں اس محول کے اندر ڈال لیں کہ ہم نے اسی کھانے اور اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر چل گا مدیدہ تو پھر ایک مزاج کے یوک ایسا ہے کہ ایک تو کہنا کہ جناب وہ نہیں ہے آپ لوگوں کو پروائی کو نہیں آپ لوگوں کو فکر نہیں ہماری کھانا کیا کھانا دیا آپ نے مشکل سچ چیزیں بنائی کہ آتی ہے نہیں آتی ہے وہاں مطلب کس مشکل سے سارا بہت بہت یا کھانا ایک دم سے تھوڑی نہ ہو جاتا ہے پروسس اور میند کو آپ نے جملے بڑا کے رکھ دیا بہت تو یہ کہ آپ اپنی عادت یہ بنائے مزیجر کے ناظرین بھی جس جگہ پر جو بھی کسی جو ہی کر دینا اس کو تعریف کے جو اچھے جائز انداز میں جملے بول دینا انشاءاللہ کریم آپ کو دیر تک وہ یاد کریں گے یا یہ اچھا مسکرات بندہ آیا ہے کیا بہت بہت پیاری بات فرمائی آپ نے بڑی اچھی تربیت فرمائی اللہ آپ کو برکت ہے اور سلامتیاں عطا فرمائے اور آج کے ایت دن میں آپ نے وقت بھی اب میرے پاس یہاں موجود نہیں بہت تو اکٹھے ہی تھے اچھا میں جہاں پر ہوں بھی میرے پاس اس جگہ پر موجود نہیں یہ ایلیاز بھائی کے ساتھ بھی آپ کی شرکت ہو پروگرام میں تو انشاءاللہ کوئی ان سے حداشت ہو حاج حضر صاحب کے گھر میں ایک ناشتہ کیا ہے سبحان ایک ہی ناشتہ کیا اور دو باتیں اس ویڈیو سلمان با ارشاد فرما رہے ہیں ایک ناشتہ کیا ہے اور دوسری ہے کہ ایک ہی کیا موقع یہ ملائے لگا یہ دوبارہ تشریف لائے نہیں یا کہ ہم نے آنے پر پیشنی کیا یہ بھی دیکھ میں بزاعت کر رہا ملائے ہوا ہی ایک دفاع اللہ آفی اطا فرمائے اور ان کے ماشاءاللہ دستر کھان کی ساتھ مٹی کے برطن اور ماشاءاللہ اور پھر میں نے ان کے بیٹے کو بھی دیکھا سنت کے مطابق بیٹھنا ہے اور دعائیں پڑھ 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 کھانا کھانا ہے بھائی جن بڑے پیارے آدمی ہیں اور ان کا ایک بڑا اچھا میرے ذہن کے اندر ایک یاد جہاں رہ گئے ٹھیک اچھا ان دنوں ہم نے حالد بھائی ریکارڈ کیا تھا ناظرین میں آپ کو رجھ کروں پروگرام بعد ایسی دن آجاتا جیسے صبح اٹھ کے آئے ہیں اور پروگرام ہوگیا ہر پروگرام ایسے نہیں ہوتا ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا وہ تھا وادی خیرہ کی اندر وادی خیرہ بڑا بلند علاقہ ہے اور یہ کافی پرانی بات ہے چار سال پہلے کی یہ بات ہے وادی خیرہ میں برف بھی تھی وہاں پر نیچے کیا تھی برف تھی مدنی شینل میں جب ہم ریکارڈ کر تھا اس سورج تو چمک رہا تھا لیکن کریکٹر نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں پھر چینل والے وہ ریفلیکٹر یعنی سورج کی دھوپ کو کیا کریں گے وہ آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کریں گے یعنی اس سے آپ چہرہ چمک جائے گا ریٹنس ریٹنس جہنے وہ نکالنا ہوتا نکالائے گا لیکن جس کے اوپر ریفلیکٹر لگ رہا ہوتا ہے نا اس بندے کی آنکھیں بھی اور بندے کا چہرہ بھی سب کچھ ہم نے تو بہت جھیل ہے ریفلیکٹر اللہ آفیقیت والا معاملہ فرمائے نیچے کیا ہے برف اور اوپر کیا ہے ریفلیکٹر ٹھیک ہے ساتھ مطلب ایک ہوا بھی ہے اور حاجیظر صاحب پھر وہاں دو پروگرام ریکارڈ کرنے تھے اچھا وہ کر تو ہم نے جہا لیے اب پروگرام کر کے میری تو طبیعت کیا ہوگی خراب ہوگی بارال جب ہم واپس آئے اسلام آباد تو پھر حاجیظر صاحب نے مہربانی فرمائی تو وہ ایک مگ تھا اس مگ میں جناب دود تھا دود میں جناب حلدی تھی اور ساتھ میں دیشی گھی تھا اور میٹھا اس میں شہد بھی ہوگا جیسے وہ میٹھا تھا چین نہیں ہوگی تو وہ جناب رات کو میں نے پیا اور اللہ کرم جب صبح اٹھا تو یہ حشاش ہو چکی صبح یہ بھی ایک ان کی شفقت مجھے یاد ہے اللہ برکت دعا فرمائے الیاز بھئی کے ساتھ بھی کبھی کوئی پروگرام بنائیں آپ بھی ہو وہ بھی ہو تو انشاءاللہ حل کریم ایک اچھا حسرہ بنے گا بلکہ ہم ابھی سے اس کو بک کر لیتے ہیں اوکیئین پھنا کر لیتے ہیں اید جیسے ہم بھی ہوں کیا ہی بات ہے مرحبہ اور اگر یہی پر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اگر یہاں پر ہوں تو یہ دلنے سب کو دعوت بیش کروں گا سب سب کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لائے نا پیس سلسلے کرتے ہیں تو پھر مل کے سفر بھی ہوں گے ناظرین سے یہاں ارز کروں گا کہ آپ آگے بڑے سلسلے کو لے کے لیکن میں آرز کروں گا دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے پریکٹیکل انسیمپل ہے یہ ہمارے سلمان بدری کو امیر علی سنت کی برکت حاصل ہیں یہاں راکن شورہ کی صحبت میسر ہے اب خود معالم ہے ماشاءاللہ یہ تجربات ہے اس کے بار ہمارے گھر کی طرف یا اس طرح ان کا ہو نہیں پایا جدول ان کے مصروف ہوتے اور سلسلے کے ریکارڈن کے لیے اب یہ ایک ناشتے اور ایک انہوں نے محبت دی ہے اتنی مطلب ہے کہ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کی ہے ایسا پتہ پھر گھر آئے تو چاہ نہ جڑ دی دوبارہ ایسا مہمان آئے کہ یہ ہمارے کھانے یا ہماری دی ہوئی کسی چیز کو اتنا زیادہ ایسے ایسے دیا اتنا سراہ تو یہ ایک اللہ ذرفی کی بھی بات ہے اور یہ ایک خاص تربیت کا بھی فیضان ہے ایسا انداز ہمارا ہو کہ ہمیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے یار یہ اتنی ماشاءاللہ دور سے مہمان آئیتے تو ہم اچھے انداز میں ان کو اور بہتر ناشتہ پیش کرتے اچھے انداز ان کی خدمت کرتے لیکن اب ان کا ہمارے کم دیئے ہوئے ناشتے یا ہماری کم کیوئی خدمہ جو ہمیں فیل ہوتی ہے اس کو بھی اتنا سراحنا اور اتنا حوصلہ بڑھانا تو یہ ایک صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے تو اپنے اندر وہ صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لائیں لوگوں کے لئے آسان بنیں لوگوں کو پیار اللہ برکت ہے اللہ مجھ خیر عطا فرمائے اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے انشاءاللہ وقت آپ سے لیتے رہیں گے باچیت ہوتی رہے گی اللہ آپ کو برکت ہے اور سلام تھی عطا فرمائے عیاد بھائی کا اور عابد بھائی کا ایک مقابلہ کروالیتے ہیں حدیث سنائیں گے ایک حدیث سنائیں گے عیاد بھائی اور ایک حدیث سنائیں گے عابد بھائی اور حدیث شریف شوٹ ہونی چاہیے جیسے دین کیا ہے خیر خائی کا نام ہے اس پر ایک روایت آپ سنائیں گے ایک آپ سنائیں گے آج تو دیکھیں اپن پروگرام ہے کچھ بات بھی ہوگی کچھ خاموشی بھی ہوگی کچھ مقابلہ بھی ہوگا جی ایاد بھائی اور عابد بھائی کہ تم زمین والوں پر رحم کر و آسمان والا تم پر رحم کرے گا سبحان اللہ جی عابد جاری آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ انشاءال فرمایا خیر اُن ناس اُن ناس عید کا موقع ہے تو اس موقع پر ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے ماشاءاللہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پر باقی رہتا ہے مرحبا روایت سناتے جائیں گے اور سویچ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ انشاءاللہ فرمایا خبردار ہو جاؤ جس کی دل میں میری محبت اس کا ایمان کامل نہیں حضور اگلی منزل یہی خیر ان کلو یہ عابد بھے نے سنا دی یاد بھئی حضور علیہ وآلہ حضور ابھی دو آدھا پھنے حضور ابھی سنای جی عیاد بھئی عربی میں یاد نہیں لیکن عردو میں سنا دیں چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ حضور 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 مرحبا جی عیاد بھئی سات چھ پانچ چار تین میرے صحابہ ستاروں کی مانیتن نبی پاک صلی اللہ بھئی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانیتن ہیں تم میں سے جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا ہر صحابی نبی جنتی 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 سبحان اللہ مرحبا اللہ برکتہ دعا فرمائے عیاد بھئی نے بھی حدیث سنائیں عابد بھئی نے بھی سنائیں عربی میں سنائیں یہ بھی ایک بات ہے مرحبا اور عیاد بھئی نے اردو میں سنائیں آقا کریم کا فرمان ہے عربی میں ہے اردو میں ہے انگریش کی زبان میں ہے فرمان کس کا ہے آقا کریم کا ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو دعود میں ہے ابن ماجہ میں ہے موتا امام مالک میں ہے موتا امام محمد میں ہے مصدرق الحاکم میں ہے مصنف ابن جہاو ابی شہبہ میں ہے جس بھی کتاب میں ہے فرمان کس کا ہے فرمان رسول ہے تو ہمارے سر پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امامہ پہنچ پرنا سنت ہے مرحبا کوئی مرحبات جوش میں آگے خم میسی پڑھ لتی haben یہ ہیں جی بہاولپور سے میسیج ہے اللہ برکتہ دعا فرمائے جانپور سے بھی ہے اللہ برکتہ دعا فرمائے آپ کو بھی عید مبارک ہو اور مجھے کلام سننا ہے اللہ برکتہ دے کلام سننا ہے عبدالکریم بھائی ہیں کلام سنائیں جناب کون سا جی مرشدی اتار گجرہ والا سے میسیج ہے آپ دیکھیں جو پروگرام میں میسیجز آپ کر رہے ہیں یہ میسیجز وہ ہیں جو آپ کا مذنی چینل پروگرام میں پوری ہو سکتے ہیں یسے ویڈیو کلام کی فرمایشیں ہیں ویڈیو کلام کی فرمایش چاہیں کہ یہ پروگرام آپ کا مذنی چینل اس میں خصوصی طور پر پوری کی جاتی ہے تو اللہ آپ کو برکتہ اطاف فرمائے سلامتی اور آہتیں نصیب فرمائے میں چاہوں گا زید نیاز بھائی تو کچھ اشعار ہم جب سنیں وہ تین اشعار آپ سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 بس میرہ ہو دعا مدینہ ہے بس میرہ ہو دعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھ کا نور دو دیکھو اس کی آنکھ کا نور دو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ سے سے اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ سے سے کیا بتاؤں کہ مدینہ ہے مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا دینہ ہے دل فیضا ہے مدینہ والے پر 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 دل فیضا ہے مدینہ والے پر 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 دل مونو میرا مدینہ ہے دل مونو میرا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے واہ 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 کیا ملوڈیس وائس آپ کی زید نیاز بھی ماشا اللہ زید ایک اس میں بھی ہے موٹینکو اینیمیشن اس میں بھی زید اس میں بھی ماشا اللہ بڑا ایک سٹرونگ کریکٹر ہے ماشا اللہ اور زید نیاز بھی بھی سٹرونگ آدمی ہیں حافظ بھی ہیں خاری بھی ہیں عالم بھی ہیں ماشانات خان بھی ہیں دعوت اسلامی کی اسلامی کی سینڈر میں جہاں وہ خدمات بھی ماشا اللہ انجام جہاں وہ دے رہے ہیں سبحان اللہ اور شعبہ میرا خیال ہے آپ کا پیغامات اتار ہے واہ 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 شعبہ بھی وہ ہے جسے اتار کا نام جو ہے وہ اٹیج ہے سبحان اللہ عابد بھائی کا شعبہ بھی شعبہ سبحان اللہ کیا بات ہے عابد بھائی آپ کی بھی سبحان اللہ اور عابد بھائی بھی بڑے مرشد کے دیوانیں مستانیں ہیں عالم دین بھی ہیں اور جب مرشد بارگاہ میں ہونا چاہئے مرشد نے یہی پہچان رکھی ہوئے تو یہ تم کی کرم نوازی ہے ہم میں ایسا کیا ہے اللہ یہ انصیب فرمائے حضرگوں کی بارگاہ میں جب بندہ جائے تو دل بھی سنبھال کے جائے زبان بھی سنبھال کے جائے اور دماغ بھی سنبھال کے جائے کہ خیر پانے جائے گا تو خیر پا کے آئے گا اور پھر برے ارادے سے جائے گا تو ابن سقا ہی بن جائے گا اللہ عاشقان مصطفى کو عید مبارک ہو عید مبارک ہو عید مبارک عید مبارک سبی کو عید مبارک عید مبارک